السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج میں آپ کے ساتھ کڑائی گوشت کی ریسی بھی شیئر کروں گی اور انگریڈینس یہ ہیں نوٹ کر لیجئے گا یہ ہے چیکن یہ کٹی مرچیں نمک چائنیس نمک دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر کشمیری لال مرچ لیسنا درک کا پیز دہی اینڈ چوپ ہری مرچیں اور یہ میں نے آئل لے لیا ہے اور علاوہ اپنے حساب سے لیجئے گا اور اس کے اندر ہم چیکن ایڈ کر دیں گے اور چیکن کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے اور جب تک کہ اس کا کلر چینچ نہیں ہو جاتا ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور پھر اس کے اندر جو باقی کے مسالے ہیں اور لیسنا درک اور ہری مرچیں ہیں وہ ایڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں چیکن کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جا اور جو اس کے ایک سمیل ہوتی ہے چکن کی وہ چلے جائے اور پلیس جس نے میرے چینل کو لائک نہیں کر رہا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور یہ دیکھیں میں اچھے طریقے سے اس کو بھون رہی ہوں اور اب ہم اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور جتنی آپ کے پاس چکن ہوگی آپ اس کے حساب سے لسن ادرک کا پیسٹ اور باقی کے مسالے ایڈ کریے گا اور اس کے اندر میں نے چار ادرک ہری مرچے چوپ کی تھی اور اس کے اندر میں نے یہ ایڈ کر دی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے لسن ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ بھوننے سے اس کا فلیور بہت زیادہ امینزنگ آ جاتا ہے آپ یقین کریں بہت زبردست کڑائی بنے گی آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور کارمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد باقی کے سپائسز ہم ایڈ کر دیں گے ہلدی پورڈر کٹیو مرچے زیرہ پورڈر دھنیا پورڈر چائنیس سالٹ ہے اور چائنیس وہ پورڈر ہے اس کے اندر چکن پورڈر اور ہم مسالے کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے سارے مسالے ایڈ کر کے تاکہ چکن میں سارا جو مسالہ ہے وہ ایڈ ہو جائے اور جو ران ہے اس کے اندر میں نے کٹ لگائے ہیں تاکہ مسالہ رانوں کے اندر چلے جائے اب اس کے اندر ہم ایک کپ دھائی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور کڑائی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بھونائی اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ مسالہ جو ہے چکن میں اچھے طریقے سے جب سو جائے اور بہت زبردست کڑائی بن کے ہوتے ہیں نہیں لیں گے اور گھر کے مسالوں سے ہی بنائیں گے نیکس ٹائم اور اب اس کے اندر ہم ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اور ٹیمارٹر میں نے دو عدت لیے تھے اس کو آئل کے اندر بھول لیا تھا الگ سے پرائے پین میں پھر اس کے بعد ہم نے یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور آپ ٹیمارٹر کی کونٹیٹی بھی اتنی لیں گے جتنی آپ کی کڑائی ہوگی سو ویورز یہ میری کڑائی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر میں نے ون ٹیبلی سپون کسوری میتھی ایڈ کر دیا کسوری میتھی سے اس کا فلیور اور بھی زبردست ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر گارنیشنگ کے لیے آپ باری باری ادھرہ کٹ کے ڈال دیے گا ہری میرچیں اور دھنیا سو گائیز ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائب پر اپنا بہت سائے خیال رکھیں گل